السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس تو ہم سٹارٹ کر چکے تھے شارٹ کوششن سٹرکچر آف ایٹم کے ایکسرسائز نمبر ٹو ہے ہمارے ساتھ یونٹ نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تک ہم اسٹی گریڈ نائن کا کے بھی گورنمنٹ کا ٹیکسٹ بک ہے فرسٹ فور شارٹ کوششن جو تھے ہم نے پچھلی دو ویڈیوز میں کور کی آج ہم بات کریں گے کوششن نمبر فائف اور کوششن نمبر سکس کی کوششن نمبر فائف میں ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ ایٹم جو ہے یہ الیکٹرکلی نیوٹرل پارٹیکل کیو کنسیڈر کیا جاتا ہے مطلب ہمارے ساتھ یہ ایٹم ہے تو اس کو نیوٹرل کیو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کی ریزن میں آپ لوگانے اتنا ہے کہ ایٹم آپ لوگ یہ سرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ایٹم ایز الیکٹرکلی نیوٹرل بی کاز اس کا ریزن کیا ہے پہلے تو بات یہ کریں کہ ایٹم ایز الیکٹرکلی نیوٹرل بی کاز دی نمبر آف ایلیکٹرانز آر ایکوال ٹو دیٹ آف پروٹانز ایلیکٹران کی تعداد آئی ای اس کا مطلب کیا ہے کہ نمبر آف ایلیکٹرانز برابر ہے ہمارے ساتھ نمبر آف پروٹانز کے ایٹ فردر آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایٹمینز دیٹ دی نیگٹیو چارجز چارج зарگز جابترانز جابترانز چارجز چارجز چایدنز چارجز چارجز ایت brat ایٹم نیوٹرل تو اس طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہے اس اول الیکٹرکلی نیوٹرل کیوں ہے کیونکہ نمبر آف الیکٹرانز ہمارے ساتھ برابر ہوتے ہیں نمبر آف پروٹرانز کے اور اس کا یہ مقصد ہے کہ نیگٹو چارجز برابر ہے پازیٹو چارجز کے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ایٹم جو ہے اس پہ کوئی نیٹ چارج نہیں ہوتا ہے تو یہ ریزن آپ لوگ لکھ کر اتنا ساتھ چار یا پانچ لائنز میں اس کا انصر دے کر شارٹ قویشن کو صحیح طرح سے اٹیمٹ کر سکتے ہیں نیکس قویشن کی طرف چلتے ہیں نیکس قویشن ہمارے ساتھ کیا ہے تو ایک اور قویشن ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ماس اپ ایٹم جو ہے یہ نیوکلیس میں ہے کیا آپ لوگ اس جملے کو الابوریٹ کر سکتے ہیں اس قویشن کو آگے ہمارے ساتھ اس کا ریزن بتا سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ yes the ماس کیا لکھا گیا ہے آپ ہیں the ماس ہے کیا لکھا ہے why the mass of an atom yes the mass اور اس طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں the mass of atom is in the nucleus because اس کا ریزن ہم لوگ کیا لکھیں گے because the nucleus contains protons in neutrons which are the heavier particles in an atom 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 میں یہ proton اور neutron جو ہے یہ heavier particles ہے as compared to electrons اس طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں as compared to electrons انت and the atomic mass is the sum of protons plus neutrons اس طرح سے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں so that's why the whole mass of atom is in the nucleus yes so this way you can say electron electron sub atomic particles are here we have talked about that proton is 1860 times heavier than electron and neutron is 1842 times heavier than electron so اسی وجہ سے ہمارے ساتھ نیوکلیس میں جو proton اور neutron ہیں وہ سارا atom کا mass بنا دیتی ہے اور یہ electron جو ہے یہ ہلکا particle ہے اس ریزن کو آپ لوگ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس question میں کیا بتایا گیا تھا کہ the mass of an atom is present in the nucleus this is due to the reason that a nucleus containing neutron and protons which are the heavier particles as compared to the electrons so this is why the whole mass of the atom is present in the nucleus so آج کی lecture میں ہم نے دو questions question number 5 اور question number 6 attempt کی hopefully یہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی تو جو سٹوڑنس چینل پہ چینل کو سبسکرائب